سر ایک تو ہم آپ کے شکر گزار رہے ہیں کہ آپ یہ آپ پہ آئے ہیں اور ہم شدید ہمیں تشویش ہے اس بات کی کہ پوری اپوزیشن بھی ایک جو جللسٹوں کا دھڑا ہے اس کے پاس کہی ہے اور ہماری بات نہیں سنی آپ کے پاس بھی آنے کو دیار ہیں اب اگھٹے ہو نا یہ تو بسلت سب کا ہے ساری سیاسی جماعتیں اگھٹھی ہیں آپ یہ اگھٹھے ہو سارے اگھٹھی ہو کے مہا جا رہی ہیں سر میری ارسل ہم آپ کو بتائیں کہ ہمارا پروریم کیا ہے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ آثاریٹی کو آپ نے ایک راستہ بورڈ مصرد کر دیا ہم نے اس کی دو شکر پکڑی ہیں ہم کہتے ہیں کہ سر ہمیں اس کے تحت ایک میڈیا کمپلینٹ کمیشن ملنے جا رہا ہے سر ہمیں اس کے تحت ٹریبیونز ملنے جا رہے ہیں ہم اپنی شکریت کر سکیں گے پندرہ پندرہ ماہ سے ہمیں تلخائی نہیں ملتی ہمیں خام خان نوکنیوں سے نکال دیا جاتا ہے جو آج حکومت دبا رہی ہے میڈیا کو نہ ان کو پیمنٹ ہوتی ہے نہ ان کی بات چلنے دیتے ہیں ہم نے ستر کروڑ پہ دلوایا پچھلے ہفتے ستر کروڑ اپنی جگہ میں ہے نا اصل مسئلہ یہ ہے جو میڈیا کو دبایا جا رہا ہے جس میں مالکان بھی شامل ہیں جس میں ادارے بھی شامل ہیں جس میں جرلس بھی شامل ہیں اصل اس کو روکنے والی بات ہے سر ہم اس میں آپ کے ساتھ ہے لیکن ہمارے حکوم کی بھی تو بات ہونی ہے بلکل بات ہونی چاہیے بلکل بات ہونی چاہیے فرض کریں میں آپ ایکس پرائی منسٹر ہے میں نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا تھا پیسیو جی کا فورم آیا میں نے کہا سر یہ ہمیں پیسے نہیں دیتے آپ ان کے اشتارات بند کریں آپ کی الفاظ تھے کہ مظل اقبال میں ایک کلائنٹ ہوں یہ سپیس ہے بلکل اب وہ بات درست ہے بات یہ ہے کہ ریگولیشن ریگولیٹر موجود ہے پیمرا جب ریگولیٹر ہوتا ہے تو آپ کو اور ادارہ اگزیکٹیو جو ہے وہ فائن نہیں کر سکتا آپ نکلوا دے سر اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں نا آپ کو جو معاملات ہیں وہ بھی پیمرا ہی حل کر سکتا ہے پیمرا کہتا ہے آپ کو کوئی قانون سپورٹ ہی نہیں کرتا جیئرمن پیمرا سلیم بے ایک ریکارڈ پہ ہے بلکل خلط بات ہے ریگولیٹر کا کام ہی یہ ہوتا ہے پیمرا آپ نے فرمایا تھا مظر میں کس قانون کے تحت میں یہ یہ بتا رہا ہوں تو قانون ہی کوئی نہیں ہے پیمرا یہ ایکشن لے سکتا ہے اگر نہیں ہے تو ایڈ کر دے قانون میں یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ دارہ جو بنتے ہیں یہ ٹی وی چینل کیونکہ شاید ٹوٹل کیپلالیزیشن ہی پچیس تیس کروڑ کی ہوتی ہے آپ پچیس کروڑا فائن کریں گے رہا تو بینک ارپٹ ہو جائے گا یہ صرف دبانے گا یہ صرف دبانے گا ایڈ شکیر کی بات نہیں ہے جو ادارہ بنتا ہے اس کی اپلالیزیشن اتنی ہے عباد صاحب ہم اس بل کے خلاف یا اس کے آگ بھی نہیں ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایک دفعہ ڈسکس کیا جائے جو اس کی اچھی چیزیں ہیں وہ رکھی جائیں پہلی دفعہ کوئی کارڈوان سادھی ہونے جا رہی ہے جو بری چیزیں ہیں وہ نکال دیں آج مہارے ساتھ اپوزیشن ملکوں کے ساتھ اپنے ساتھ ستینے کو سلوک کرنے ہیں چالیس آدمی یہاں کھڑے ہیں ایک ہزار سے دو ہزار وہاں بیٹھیں یہ طرح صحیح معاملہ سلے گا آپ اکٹھے ہوں گے تو آپ کا معاملہ آگے چلے گا سار وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں سارے اس میں شامل ہیں نا مالکان بھی ورکر بھی جنرلیٹس بھی سار ان میں نہیں ہیں کیا ہے آمد میر ان کی باتیں سننی چاہیے ہم ان کو انٹی سٹیٹ سمجھتے ہیں سار ہم ان کو انٹی سٹیٹ سمجھتے ہیں سار ہم انٹی سٹیٹ سمجھتے ہیں ہم انٹی سٹیٹ سمجھتے ہیں کہ جانب شاید آپ ان کے اشتارات روکیں ہی ہمیں تنہا نہیں دیتے ہیں اس کو مشروط کریں مجھے کہا کہ میں ایک کلائنٹ ہوں میں ان سے سپیس خریدتا ہوں اور آپ اپنی جیس میں سے سپیس خریدتے ہیں آپ قومی خزانے سے خریدتے ہیں اور ان کو پیسے دیتے ہیں وہ مجھے تنہا ہی نہیں دیتے ہیں تو کس قانون کے تحت کس نے مجھے کہا اب جب قانون بننے جا رہا ہے تو یہ میز عمران خان کی مخالفت پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس قانون کو نہیں مانتے ہیں سار جی یہ اپنے علکے کے بطور پرائم منسٹر ہونے کے باوجود اپنے علکے میں ایک رپے کا کام نہیں کروا سکے ہیں تو قوم کا کیا کام کریں گے ہم نہیں مانتے ان کو